راجدھانی دلی میں لگاتار دو دنوں کی مسلادھار بارش نے ایجنسیوں اور سرکار کی چنتہ اور چنوٹی بڑھا دی ہے فیلحال ہم لوہے کے پل کے پاس ہیں اور یہاں پر یمنا کا جلستر جو ہے وہ لگاتار بڑھنا شروع ہو گیا ہے فیلحال یمنا کے جلستر کی بات کریں تو دو سو تین دشملو چار دو میٹر پہ ہے اور وارننگ لیول جو ہے وہ دو سو چار دشملو پانچ کے آس پاس ہے اور خطرے کی نشان کی بات کریں تو دو سو پانچ دشملو تین پانچ میٹر ہے یہ بھی بتایا گیا کہ ہتنے کن بیراز سے قریب تین لاکھ کے اس ایک پانی رات میں چھوڑا گیا ہے تو وہ بھی ایک طریقے کے چندہ جو ہے وہ بڑھاتی ہے کیونکہ یہاں پر جلستر اگر بڑھے گا تو آس پاس کے ریور بیڈ کے رہنے والے علاقوں کی مسئبت بڑھنی شروع ہو جائے گی ساتھ میں جو جگہ جگہ جل بھراؤ ہے یا پانی کی نکاسی کو لے کر دو دنوں کے بیچ میں جو سمسیا آئی ہے اس سے نپٹنے کو لے کر دلی کے مکھے منتری اروند کیجریوال نے آج ایک بیٹھک بلائی ہے جس میں ایم سیڈی کا ادھکاری ہوں گے یمونہ فلڈ ڈیپارٹمنٹ جو ہے دلی کا اس کے ادھکاری اس میں شامل ہوں گے تو صرف بارش نہیں جو ہتنی کن بیراز سے پانی چھوڑا جا رہا ہے اس کا بھی اثر یمونہ پہ پڑھتا ہے اور کموبیش یہ ہر سال کا واقعہ ہوتا ہے جہاں پر سرکار کی چنتہ اور چنوٹی بڑھتی ہے اور یہاں پر ریبر بیڈ کے علاقے میں اسمانپور جیسے علاقے ہو گئے جو بھی پورا جو یمونہ کا اسٹریچ ہے اس کے آس پاس کے رہنے والی علاقوں کا ریسکیو بھی کروایا جاتا ہے ٹینٹ بھی لگوایا جاتا ہے تو اس کو لے کر ایک چنتہ جو ہے وہ دلی سرکار کی بڑھی ہوئی ہے تیاریوں کا جائجہ لینے کے لیے جو ادھکاری ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے ایم سیڈی کا ادھکاری ہو یا دلی یا منا فلڈ ڈپارٹمنٹ کے ادھکاری ہو لیکن یہاں پر آپ دیکھئے کہ پانی کس طریقے سے بہتا ہوا نظر آئے گا اور وہ دھار بھی آپ کو تیز نظر آئے گی کیونکہ پیچھے سے حتنکون بیراز سے پانی چھوڑا جا رہا ہے اور ہم نے دیکھا کہ الگ الگ جگہوں پر دلی میں بارش کے بعد کیا استھیتی ہوئی کیا حال ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا ٹرافک پوری طریقے سے جام ہو گیا پانی کی نکاسی کو لے کر دلی کے دل کہہ جانے والے کلانٹ پلیس میں بھی بہت دکھتے آئی وہاں کے جو ٹریڈر سیسٹویشن ہے انڈی ٹی اے اس نے کہا ہے کہ ان کے بزنس پہ قریب ستر فیصدی کا اثر جو ہے صرف ان دو دلوں کے بیش میں پڑا ہے وہ بارش سب سے اہم وجہ ہے تو اس سے نپٹنے کے لیے اس کی رن نیتی کیا ہو آگے کی یوجنا کیا ہو کیسے کیا کچھ عمل میں لائے جائے جس سے پانی کی نکاسی ایک تو ہو پائے اور دوسری نمبر چیز یہ کہ یمنا کا جلستر جو ہے لگاتار جو بڑھ رہا ہے اس کو لے کر کیا رن نیتی بنانی چاہیے جس سے دکت اچانک پیدا نہ ہو اور ان لوگوں کے لیے بھی تیاری کی جا سکے کیونکہ موسم جو ہے وہ بارش کا ہے اور اس میں ان لوگوں کے لیے تیاری کی جائے جو لوگ خاص طور پر یمنا کے کنارے رہتے ہیں تو ان کو کس طریقے جان پر نہیں بنایا اس کے مدنے جرد آج دلی کے مکہ منتری عربیند کیجریوالے کا ہم بیٹھک بھی لیں گے لیکن یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہر بار کی یہ چنتہ چنوٹی کیوں ہوتی ہے کیونکہ پانی کو لے کر ہم کوئی ویسا سسٹم ڈینے سسٹم کیوں نہیں ایجاد کرتے جس سے اس طریقے کی چیزوں کو کو اوائیڈ کیا سکے ویرام دیا جا سکے اور یہ چنوٹی لگاتار کئی دشکوں سے یہ برقرار ہے یہاں پر اور اسی چنوٹی کو دیکھتے ہوئے ہر بار بیٹھکوں کا دور چلتا ہے لیکن شاید کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے جس کی وحث سے ہر سال کموں بیش یہ حال دیکھنے کو ملتا ہے نئی دلی سے کیمرہ پسند منوز تھاکور کے ساتھ پریمل کمار انڈی ٹیو انڈیا